سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں جوید اکبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس پر دوستو آج کے ہماری ویڈیو کا تاپک اسٹیجن بجری کے بارے میں ہوگا کہ یہ کتنی ایج میں بریڈ کرتے ہیں اور کتنی ایج میں ان سے بریڈ حاصل کرنی چاہیے دوستو اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے دوستو کیونکہ میں اپنے چینل پر ایسی انفارمیشن ویڈیو پہلے سے ہی موجود ہیں اور اور بھی میں انفارمیشن بھیجتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکے دوستو آج میں آپ کو ان کا پورا پراسس بتاؤں گا یہ کتنی ایج میں ایج دیتے ہیں اور کتنی ایج میں ان سے چیکس نکلتا ہے ایج میں سے اور کتنی دن بعد مٹکی سے باہر آتا ہے اور دوبارہ یہ ایج لے کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو میں ان کی ایج بتا دیتا ہوں کہ ان کی کس ایج میں یہ بریڈ کرتے ہیں دوستو یہ تین سے ساڑھے تین منت کی ایج میں یہ بریڈ کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن ان کی جو ایج ہوتی ہے یہ بریڈ کے قابل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کو مختلف حصان ہوتے ہیں جیسے ایک بینڈنگ ہو گئی اور مختلف اور بھی جیسے ایج کا انفرٹائیل ہونا فرٹائیل نہ ہونا اور چیکس کم سے کم نکلنا اور مٹکی سے باہر ایج دے دینا یہ ایسی نقصان ہوتے ہیں تو آپ نے ساڑھے تین یا تین مہینے میں ان بجری سے ہرگز بریڈ نہیں لینی اگر آپ بریڈ لیں گے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا یا تو یہ مر بھی سکتے ہیں ایج بینڈنگ وجہ سے اور دوسرے بھی نقصانات آپ جیل سکتے ہیں اکثر تو کالونی میں ایسی ہوتا ہے پیر بنتے جاتے ہیں اور وہ ایج لے کرتے جاتے ہیں میرے بھی سی طرح ہو رہے تھے میں نے کافی آپ جو فی میل تھی میں نے نکال لی ہیں جو بھی چیکس تھے ان کو علیدہ ایک کیج میں میں نے ڈالا ہوا ہے جب وہ ان کی ایج پانچ چھے منت کی ہو جائے گی پھر میں ان کو اسی کالونی میں چھوڑوں گا فی میل کو میل میں نے اسی میں چھوڑے ہوئے ہیں میل میں نے نہیں پکڑے میں نے صرف فی میل پکڑی ہے جو چیکس ہوتے ہیں کیونکہ میں اگر اس میں چھوڑ جاتا تو تین مہینے ساڑھے تین مہینے کے بعد یہ بریڈ تو کر لیتے لیکن ان کے جو چیکس ہوتے ہیں وہ کم سے کم نکلتے اگر نکلتے تو وہ اکسپیر ہو جاتے ان کو اچھی طرح فیڈ نہیں کرا سکتے تھے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کونسی ایج صحیح ہوتی ہے بجری کے لئے جو کہ بریڈ صحیح کرتے ہیں کئی دفعہ میں نے چیک کی ہیں ان میں سے چھے اور سات چیکس نکلتے ہیں ایک میں سے جن کی عمر پانچ سے چھے منتھ ہوتی ہے فی میل کی اگر اس سے کم عمر آپ فی میل چھوڑیں گے تو وہ کم سے کم چیکس نکالے گی اگر نکالے گی تو وہ ان کو فیڈ نہیں کرائے گی چیکس افتیر ہو جائیں گے اگر پانچ چھے منتھ کی جو فی میل ہوگی وہ اچھی طرح فیڈ کرائے گی اور چیکس زیادہ سے زیادہ بچ جائیں گے آپ کے اور جس فی میل کی عمر پانچ سے چھے منتھ کی ہوگی تو وہ ایکس بھی زیادہ دے گی اور فرٹائل بھی ہوں گے اور ان میں سے چیکس بھی زیادہ نکلیں گے دوستو جو پانچ یا چھے منتھ کی فی میل ہوتی ہے وہ آٹھ سے دس ایکس دے دیتی ہے ان میں سے زیادہ سے زیادہ چیکس اکس پیر نہیں ہوتے اور زیادہ سے زیادہ چیکس ایکس میں سے نکلتے ہیں دوستو اگر آپ نے جو فی میل ایکس دے رہی ہوتی ہے یا پیر بننا ہوتا ہے آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ صاف فود کا استعمال کرانا ہے اگر آپ نے آٹھ سے دس چیکس اور ایکز لینے ہیں تو آپ نے جب پیر بن جائے آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ صاف فود کا استعمال کرنا ہے جیسے اندم اُبال کے آپ استعمال کرا سکتے ہیں اور دوسرا چاول آپ اُبال کے ان کو ڈال سکتے ہیں تیسرا جو بھٹا ہوتا ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں مکہی والا اس سے زیادہ سے زیادہ جو بجری ہوتے ہیں وہ ایگز لے کرتے ہیں اور ان میں سے چیکس بھی زیادہ نکل جب فیمیل ایگز لے کر لے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کس ٹائم سے اس نے لے کیا ہے تقریباً وہ اگر آٹھ سے دس ایگز لے کرتی ہے تو وہ ایک دن چھوڑ کر دوسرا ایگز لے کرتی ہے چیز لے کرنے کے بعد وہ تقریباً بیس سے چوبیس دن کے درمیان ان میں سے چیکس نکلنا سٹارٹ ہوتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر چیکس نکل رہے ہیں تو آپ نے دو سے تین دن بعد چیک کرنا ہے کہ جو چیکس نکل رہے ہیں وہ ایکسپیر تو نہیں ہو رہے اگر ان میں سے کوئی ایکسپیر ہو گیا وہ مر چکا ہو تو آپ نے مٹکی سے فوراً ان کو باہر نکال لینا ہے اگر وہ اسی کے اندر پڑا رہے گا تو دوسرے چیکس کو مرنے کا خطرہ ہوتا ہے آپ نے فوراً ان کو نکال لینا ہے آپ نے کلونی میں تقریباً ہر تیسرے سے چار دن آپ نے چیک کرنا ہے کہ جتنے بھی ان میں جو چیکس ایکسپیر ہو چکے ہیں آپ نے ان کو فوراً نکال لینا ہے اور نکال کے آپ نے باہر دوسری جگہ آپ نے یا تو ان کو گڑا کھوڑ کے دبا دینا ہے یا آپ نے دور ان کو پھینک دینا ہے تاکہ ان سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ انسکورٹی فیکٹ گنا کریں جو بھی آپ کے بجریز پیار ہوتے ہیں اگر آپ وہیں پھینک دیں گے کلونی کے اندر تو سب سے زیادہ جراسیم پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور بیماری ان بجری میں زیادہ آتی ہے ان کی وجہ آپ نے جو ان کے چیکس ہوتے ہیں ان کو مرنے سے بچانے کے لئے آپ نے زیادہ سے زیادہ سافٹ وڈ کا استعمال کرنا ہے جیسے گندم اور چاول آپ نے زیادہ دینے ہیں جب کلونی کے اندر چیکس نکلنے شروع ہوں ان کو مکس فیڈ کا استعمال زیادہ نہیں کرنا جب کلونی کے اندر یا کیج کے اندر چیکس نکل رہے ہوں تو آپ نے زیادہ زیادہ سافٹو کا استعمال کرانا ہے اگر آپ مکس پیڈ کا استعمال کرائیں گے تو چیکس کا اکسپیر ہو سکتے ہیں کافی تعداد میں تو کچھ جو فی میل ہوتی ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا وہ پہلی بار بھی جو بریڈنگ کرتی ہیں تو ایکز جو ان کے لے کرتی ہیں وہ بہت خراب نکلتے ہیں یا اکسپیر نکلتے ہیں ان کو آپ نے چیک کرنا ہے آپ نے ان کی کینڈلنگ کر لینی ہے یا موبیل لائٹ وغیرہ سے آپ نے اوپر ایکز رکھ کے چیک کرنا ہے کہ یہ فرٹائل ہے یا انفرٹائل ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ان کے جو ایکز ہیں وہ چیک کیا جا سکتے ہیں یعنی کہ کینڈلنگ کی جا سکتی ہے کہ ان کے جو ایکز ہیں وہ ان میں سے چیکس بن رہا ہے یا نہیں بن رہا وہ ایکز خراب ہیں دوستو آپ نے کینڈلنگ لازمی کرنی ہے تاکہ ان کے جو خراب ایکز ہیں وہ آپ نے جو انفرٹائل ایکز ہیں آپ نے باہر پھینک دینے ہیں جو فرٹائل ہیں وہ آپ نے رہنے دینے ہیں ان میں سے چیک سے نکلیں دوستو بجری ایک ویہد پرندہ ہے جس کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ اچھی خوراک سافٹ پور دیں گے وہ زیادہ سے زیادہ ایکز لے کرے گا اور ان میں سے زیادہ سے زیادہ چیک سے نکلیں گے میں ابھی آپ کو کچھ کلونی کے لکیاں اور باکس سکھاتا ہوں جن میں پانچ پانچ اور چھے چیک سے نکلے ہوئے ہیں چلی دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دکھاتا ہوں ابھی میں آپ کو اس کے اندر تقریبا نا یہ نو ایکز لے کیے تھے فی میل نے یہ دیکھیں اس کے چیک سے نکل رہے ہیں چار چیک سے نکلے ہوئے ہیں اور اس کے پانچ ایکز ابھی بھی باقی ہیں دوسری میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر یہ میرا جو پیار ہے یہ فیلو کے چیک سے دیتا ہے ریڈ آئیز کے یہ دیکھیں یہ ان کے پانچ تقریبا ایکز تھے یہ دونوں فی میں دونوں ہی ریڈ آئیز نکلے ہیں ان میں کافی اچھا پیار ہے یہ میرا چلی اور دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں اس میں ایک چیکس نکل چکا ہے باہر باقی چار چیکس بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے یہ دیکھیں اس کے تقریبا چار چیکس نکلے ہوئے ہیں اور دو ایکز ابھی پڑے ہوئے ہیں یہ دونوں ہی فی ٹائل ہیں چھے چیکس نکلیں گے ان میں سے اور میں دکھاتا ہوں آپ کو اس میں بھی تقریبا پانچ پڑے ہوئے ہیں چیکس یہ دیکھیں یہ پانچ یا چھے چیکس ہیں یہ تقریبا چھے چیکس ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں چھے چیکس ہیں دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے کیونکہ میں ایسی انفارمیشن ویڈیو اپنے چینل پہ اکثر بھیجتا رہتا ہوں آپ میرے چینل پہ ویزٹ کر سکتے ہیں پہلے بھی میں نے کافی تعداد میں انفارمیشن ویڈیو بھیج رکھتے ہیں دوستو دعوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ